بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم قابل اخترام بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کی زندہ مثال زہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے اپنا کلام ہے جسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اللہ کے سوا کوئی الہ ہوئی نہیں سکتا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے اور جب ہمارے ساتھی ہمارے بڑے بزرگ ہمارے جو جب یہ جب یہ اپنا اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو جب اللہ اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتائی سختی سے کہتے ہیں اللہ اللہ ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا اسی طرح قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن و انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفعہ اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی چیز کسی مقصد اپنی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو آپ یہ سوچو نا یہ ٹیوب لائٹ ہے اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا اب یہ دیکھو کیسی بہار ہے کیسی روشنی ہے کیوں؟ کیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ہتوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرہ ہو جائے گا ہم ہتوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے ارے نہیں بھائی ہتوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے ہتوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھی اپنی تجلی ماری ان پر روحیں مدھوش ہو گئیں اور پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یقین کرو ہم سب نے ہماری روحوں نے ابو جہل کی روح نے فرعون کی روح نے نمرود کی روح نے شداد کی روح نے ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے رب کس کو کہتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبار پڑھتا ہوں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سوپ کر مجبور ہو گئے بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تُو مانگ رہا ہے لیکن میں کیا کروں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے مجبور ہوں میں اپنا بھی دل چاہ رہا ہے اکلوتا بیٹا ہے اکلوتا بچہ ہے رو رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں تو کیا تیرے جیسے سو ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا بیٹا میں مجبور ہوں تو متائے جہاں یہ محبت کی نشانی ہے متائے جہاں کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے تو پھر کیا ہے اللہ من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے یا اللہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں یا اللہ آپ کا سب کچھ آپ ہی سے سب کچھ اور آپ ہی سب کچھ حاضر تو اس یہ اس نہجبر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں اس نہجبر یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِنْ تُبُدُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ سامنے کر رہے ہو اَوْ تُخْفُوْهُ اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا آئے تو صحابہ کرام جو کہ عطاعت کا مجسمہ تھے وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے ایک حال میں رہتے تھے وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا وہ ایک حال میں رہتے تھے اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں وہ اس حال میں رہتے تھے کوئی تو اللہ کا حکم آئے میری جان استعمال ہو جائے کسی طریقے سے وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر اس لئے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں آنا میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے ہاں کیونکہ دیکھو نا اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے ہر وقت چمکتا رہے سورج اور رات ہی نہ ہو تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے ایسے ہی ہوگا نا صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رحمتی آگئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے تو یہ بھی مقصود نہیں ہے مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا اس لئے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے یا رسول اللہ اپنے اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا دل پر کیا زور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے کیا فرمایا تو تم کیا کہنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو تم کہو یہ بولو تم لوگ ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا سن لیا ہم نے اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ یہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَحَا نائی نائی ہم تو بس دیکھی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو اللہ تو اللہ ہے صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو بہرحال اللہ تو اللہ ہے ہمارے لئے مثال ہے ہمارے لئے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو کسی ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابع و ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی آسانی ہے ہمارے لئے ہاں کتنی آسانی ہے اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لئے فرمایا چلو یہ مانگو میرے سے ربنا و لا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا و لا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفوانا و اغفر لنا و ارحمنا لنکونن من الخاسرین اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے کیا اللہ کا نظام ہے کیونکہ تم مان گئے میری منشاہ پر آ گئے جو میری منشاہ تھی اس پر آ گئے باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو سب دے دیں گے تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشاہ پر مرمٹنے کے لئے نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود اللہ کے حکم پر آنا مقصود یہ جو یہ ذہن بن گیا نہ میرے دوستو جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتِ آمین کہیں گے انشاءاللہ یہ مزاج بنانا ہے کیا اللہ کا حکم ہے اب معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ کہتا ہے کچھ اور تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو عزل سے ہو رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ آج کی بات ہے قَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلَّذِينَ آمُنُوا آمُنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَ عِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ وَاللَّهِ يَقِينَ گَرُو سو فیصد جو بات آج ہم کہتے ہیں اِفْقٌ قَدِيمٌ چودہ سو سال پہلے یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا اگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو اگزیکٹ بتا رہا ہوں اگزیکٹ یہی بات چودہ سو سال پہلے اللہ پاک نے اتاری یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا کہہ رہے ہیں یہ کر لو یہ یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لے کے ہیں تم سے پہلے کر لیتے ہم تو پڑھے لے کے ہیں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے تمہیں مدانے کی ضرورت گیا تھی ہمیں اور سنو فَإِذْلَمْ يَحْتَدُوْ بِهِ فَسَيَكُولُونَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ ارے پرانی باتیں ہیں کدر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ کونسی داستانے کونسی کہانی بیان کر رہے ہو یہ کہانیاں ہیں قبر میں جاؤ گے منگر نقیر بیٹھے ہیں کہانی کی باتیں ہیں بھائی یہ کوئی کوئی ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں حشر ہوگا میدانِ محشر ہوگا پل سرات ہوگا سود اللہ سے جنگ ہے کہاں لکھا ہے کونسا کاروبار ہو سکتا ہے جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیج سکتے یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سج سے کام بنے گا سج میں برکت ہے افقن قدیم پرانی باتیں ہیں یہ چودہ سو سال پہلے اللہ پاک فرمانے یہ پہلے بھی ہوتا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا نہیں کہتے تھے قرآش اللہ کی نبی کو قرآش نہیں کہتے تھے اللہ کی نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے تم مجھے بات کر رہے ہو آ کر نہیں کہتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کلچر یہ کہہ رہا ہے معاشرہ یہ کہہ رہا ہے اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فینینسز ہے اکانومی کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان کیوں نہیں مانتا تھا یہ امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا یہ عطبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا وہ یہ دیکھتے تھے تین سو ساٹھ بت ہیں مکہ کے اندر کعبے کے اندر تین سو ساٹھ بت ہیں اور ہر بت کو پوچھنے والا ایک قبیلہ اردگرد میں رہتا ہے اور وہ سال میں دو تین دفعہ ادھر آتا ہے آ کر اپنی خرچے کرتا ہے ہماری بگریاں خریدتا ہے ہمارے کپڑے خریدتا ہے ہمارا مال خریدتا ہے ہماری کاروبار چل رہے ہیں ہمارے سیار اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آرہا افکن قدیم کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا یہ کوئی ماننے والی بات ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحن اس کو پڑھ لو تمہیں کسی عبت کی ضرورت نہیں اللہ برائے راست پالیں گے اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی میں تو سوچتا ہوں چادہ سو سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا وہ جھوٹ بولے بغیر بچارہ کام نہیں کر پا رہا وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا ہم ہلکا سا ہوا چلتی ہے میں جب نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا تو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر بولند اکبال صاحب ہیں ابھی بہت چھے دوست ہیں ہمارے یار ہیں بڑا جیب واقعہ ہے چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں بڑا جیب واقعہ ہے ان کا میرے ساتھ کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا تو اب لوگی لوگ ارد گرد گھڑے ہوئے اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پر گانا گاتے دیکھا تھا لوگوں کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر ٹھیک ہے تو اب اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کر کچھ پوچھے میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا مجھے سمجھ بھی نہیں آئے میں کیا کروں کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے میرے سامنے بھی جنید غنی میرا دوست تھے وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے ڈاکٹر بلند اکبال صاحب کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے بات کر رہے تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے کچھ آچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں میں کیا کرتا ہوں اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفراللہ نعوذ باللہ پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں شکل دیکھوں شکل دیکھوں اتنے میں وہ میرا دوست جنیدھنی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پیچھانتے ہیں یہ وہی تو ہے جس نے دل دل پاکستان گیا ہے اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مسلمان کی تو شانی یہی ہے جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے میں نے کہا واہ میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی اس سے دوستی کر لو اللہ کی شان تو تو عزیز دوستو یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں جب تک جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں اللہ کی منشاہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتی اللہ چاہ کیا رہے ہیں اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے نیچے اللہ کی منشاہ جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی ہاں اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے اور مجھے بنایا اپنے لیے ٹھیک ہے میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا یہ میرے لیے بنا ہے اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاو بکے گا ایسے ہی ہے کون غری دے گا اس کو دیکھو نا جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت صفر بٹا صفر ہو جاتی ہے گھر کو چھوڑ دیجئے آپ گھر ویران ہو جائے گا بے قیمت ہو جائے گا جو گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے وہ بے قیمت ہو جائے گی لوہے کے بھاو بکے گی جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے تو کائنات بنی انسان کے لیے یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے یہ صورت چاند ستارے میرے لیے ہیں انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کرنا ہے پتا ہے آپ کو جانوروں کو نہیں پتا مرگی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے بکری کو نہیں پتا میں نے مرگی کا کیا استعمال کرنا ہے گوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے کچھ نہیں پتا ہے اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے بس یہی حال کافر کا بھی ہے کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے جتنے پہ وہ زندہ رہے اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبیس کو منع فرمایا نہیں نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے سارے میں نے چھے کانٹینٹس دیکھ لیے اللہ کی قسم سچی بات ہے بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکٹری آف سٹیٹ سے سنی یوکے کے سیکٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس نے کہا we are only two paychecks away from bankruptcy دو paychecks away ہیں ہم bankruptcy سے دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے ہماری شٹی ہے یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں یہاں زندگی بنتی نہیں ہے بنائی جاتی ہے اللہ بناتے ہیں زندگی جس کو ہم حیاتن طیبہ کہتے ہیں یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا کیوں یہ کائنات یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیسہ ہو مال ہو گھر ہو لوگ ہو چیزیں ہو اور انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے یا اللہ تو پھر کیا کروں جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی خاص سارا ٹائم لگا رہا ہوں اللہ پاک انہوں کو کہہ رہا ہے ہمیں ہیں بس یہ سب کچھ کھیل کود آئیے جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو پھر لوگوں کو دکھاتے ہو اپنی زینت دکھاتے ہو ہاں جی یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے یقین مانو بڑا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ اندہائی خطرناک ہو جاتا ہے بڑا پے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے میرا ایک دوست مجھے بتا رہا میرا دوست مجھے بتا رہا کہ میرے اببہ کی عمر پچھتر سال ہو گئی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتروم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے ہیں یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑا پے میں جا کر ہاں بڑا پے میں بھی نہیں جا کر مرتی یہ چیز بڑا پے میں جب آدمی پہنچتا ہے جوانی میں کیا دکھاتا ہے میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو میرا بزنس دیکھو اللہ فرما رہے ہیں اور پھر بڑا پے میں جا کر کہتا ہے میری دولت دیکھو میرے بیٹے دیکھو میرے بچے دیکھو میرے یہ دیکھو میرا وہ دیکھو یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں تمہیں اس کی حقیقت پتہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے سنو کہ جیسے ایک کھیت ہے نا اس میں زمین کا ٹکڑا ہے اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ابھی دیکھنا ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی کمزور ہو جائے گی پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کی پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے تو اب میں کیا کروں یا اللہ اب میں کیا کروں ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے جس کے پاس مال ہے جس کے پاس دولت ہے جس کے پاس شورت ہے یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے ساری دنیا مجھے ہی کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے تو پھر کیا کرنا ہے میں نے پھر کامیاب کون ہے تو جواب آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا یہ بات تو میں نے سنی اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے اوہو اس کی تو اللہ مضمت فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں معاشرہ کچھ کہتا ہے سنت کچھ کہتی ہے یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستو یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ آج کا واقعہ نہیں ہے اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے یہ مالک کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے سمت پر اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کونسی ہے نبی کا راستہ کونسا ہے کامیابی کا راستہ کونسا ہے دل کے کھل جانے کا راستہ کونسا ہے دل میں تم چاہتے ہو کہ بہارے آئیں اس کے لئے کس راستے پر چلنا پڑے گا قیامت تک کے لئے فکر نہ کرو ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے ہاں بس کرنا کیا ہے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے ان کو سچا سمجھنا ہے جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا میں پرسلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا گانے بجانے کی زندگی میں تھا میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یقین کرو ہاں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لی آنے والے وقتوں میں مجھے آج تک یاد ہے سولہ سترہ ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور گاڑی میں بہار مولی تاری جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا جا کر اپنا شلوار کمیز پکڑتا تھا پہنتا تھا نہاتا تھا دوتا تھا خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے آتے تھے میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں ان سے جڑے رہنا جنے باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادھی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہے نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اللہ سے ہوگا اللہ کریں گے یہ سمجھ میں تو آتی ہے دل نہیں مانتا یہ ایک دوسری بات ہے اللہ کریں گے دل سمجھ تو آتی یہ بات دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا رائیون پہنچا پہلا سبق سیکھا پہلا سبق سنا اور سنتے ہی میں نے کہا نئی 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 یہ میں کس جگہ آ گیا مجھے نکالو یہاں سے مجھے ادھر سے نکالو پہلا سبق پہلا سبق رائیون پہنچتی جو سنا میند سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں ملتی چیزوں میں راحت نہیں راحت اللہ کی حکموں میں ہے پہلا سبق جو رائیون میں سنا اور سنتے ہی دماغ نے فورا انکار کر دیا یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ آسمانی باتیں ہیں آسمانی باتیں یا میں نے ایک مولانا سے ارز کی میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں بیچ کعام میں کچھ نہیں بتا اور واقعی رائیون کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں بتا حجیب دماغ نے فورا انکار کر دیا نہیں نہیں یہ کیا بات ہے یا رمینت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا یہ تو اتنا بولنا پڑے گا اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح جیسے اللہ 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 بولتے ہیں جیسے بولنا پڑے گا اب میرا ایک دوست میں نے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ تو سمجھ تو آریے نا کیا آپ ذکر کر رہے ہیں یا اللہ سوالی اللہ سمجھ میں آریے کیا ذکر کر رہے ہیں استغفراللہ سمجھ میں آرہا کیا اب وہ ذکر کر رہا اب وہ اس کا ذکر یہ چل رہا دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہے بھئی تو کہہ رہا میں بولوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پہ رہے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے ارے یہ کونسا ذکر ہے کہتا ہے بھے یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یہی تو سمجھ نہیں آتی میں یہ تین تین سو دفعہ پڑھتا ہوں روز دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے دل کہتا ہے نہیں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پھر ہے دل کہتا ہے نہیں مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن ہاں لیکن لیکن کا مطلب کیا ہے پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں اب جو بات کرنے مالوں میں یہ ضروری بات حالانکہ اگرچے چوکے چنانچہ اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں وہ تو بھائی بھول جائیں آپ یا اللہ سے کرتے ہیں جی ہاں اللہ سے ہی ہوتا ہے لیکن جنید صاحب بات یہ ہے اصل بات یہ ہے اچھا وہ پہلی بات کیا تھی ہاں ہاں تم ایسے کر دو اس کو ایسے کر دو ہاں ہاں ٹھیک ہے ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی ایک بار آدمی کے موں سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے آدمی کبھی ایک بار ہو جاتا ہے بھائی مانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہو جاتی ہے لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایسے ہو جائے گفتگو ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے اللہ کے بعد نہ لگے ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں ہمارے یقین کمزور ہیں جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی مانگو اب دعا اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت نگ آپ